چچا چھکن کبھی کا باہر کوئی کام اپنے ذمہ کیا لے لیتے ہیں گھر بھر کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں آ بے لونڈے جا بے لونڈے یہ کیجیو وہ دیجیو گھر بازار ایک ہو جاتا ہے دور کیوں جاؤ پرسو پرلے روز کا ذکر ہے دکان سے تصویر کا چوکھٹا لگ کر آیا اس وقت تو دیوان خانے میں رکھ دی گئی کل شام کہیں چچی کی نظر اس پر پڑی بولی چھٹن کے اب باہر تصویر کب سے رکھی ہوئی ہے خیر سے بچوں کا گھر ٹھہرا گئی ٹوٹ پھوٹ گئی تو بیٹھے بٹھائے روپے دو روپے کا دھکا لگ جائے گا کون ٹانگے گا اس کو ٹانگ تھا اور کون میں خود ٹانگوں گا کون تھی ایسے جوے شیر لانی ہے رہنے دو میں ابھی سب کچھ خود ہی کیے لیتا ہوں کہنے کے ساتھ ہی چچا شیروانی اتار ٹانگنے کے درپائے ہو گئے امامی سے کہا بیوی سے جو آنے لے کر میخیں لیا ادھر وہ دروازے سے نکلا ادھر مودے سے کہا مودے مودے امامی کے پیشے جا کہیو تین تین انچ کی ہوں میخیں بھاگ کر جا دیجئے اسے راستے میں ہی لیجئے تصویر ٹانگنے کی داغ بیل پڑ گئی اور اب بھائی گھر بھر کی شامت ننہے کو پکارا او ننہے ننہے جانا طرح میں ہتھوڑا لے آنا بنو جاؤ اپنے بستے میں سے چفتے نکالنا اور سیڑھی کی ضرورت بھی تو ہوگی ہم کو ارے بھائی لندو جانا تم جا کر کسی سے کہہ دیتے سیڑھی یہاں آ کر لگا دیجئے اور دیکھنا وہ لکڑی کے تختے والی کرسی بھی لیتے آتے چا خوب ہو تھا چھٹن بیٹے چھٹن چائے پیلی تم نے جانا تو اپنے حسائے میر باقر علی کے گھر کہنا اب بن اسلام کو ہا ہے اور پوچھا ہے آپ کی ٹانگ اب کیسی ہے اور کہیو وہ جو ہے نا آپ کے پاس کیا نام ہے اس کا اے لو بھول گیا فلول تھا کہ تلول اللہ جانے کیا تھا خیر وہ کچھ ہی تھا تو یوں کہہ دیجئے کہ وہ جو آپ کے پاس آلہ ہے نا جسے سیدھ معلوم ہوتی ہے وہ ذرا دے دیجئے چسویر ٹانگ نہیں ہے جائیو میرے بیٹے پر دیکھنا سلام ضرور کرنا اور ٹانگ کا پوچھنا نہ بھول جانا اچھا تم کہاں چل دیے للدو کہا جو ہے جرا یہیں ٹھہرے رہو سیڑھی پر روشنی کون دکھائے گا ہم کو آ گیا امامی لے آیا میغے مودہ مل گیا تھا تین تین انچ ہی کی ہے نا بات بہت ٹھیک ہے اے لو ستلی مانگانے کا تو خیال ہی نہیں رہا اب کیا کروں جانا میرے بھائی جلدی سے ہوا کی طرح جا اور دیکھے ہو بس گز ہوا گز کی ہو ستلی نہ بہت موٹی ہو نہ پسلی کہہ دینا تصریر ٹانگنے کو چاہیے لے آیا اوہ ودو 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 کہا گیا ودو میاں اس وقت سب کو اپنے اپنے کام کی سوچی ہے یوں نہیں کہ آگے ذرا ہاتھ بٹائیں یہاں آؤ کیوں کرسی پر چھڑ کر مجھے تصویر پکڑ آنا لیجے صاحب خدا خدا کر کے تصویر ٹانگنے کا وقت آیا مگر ہونی شدنی چچا اسے اٹھا کر ذرا وزن کر رہے تھے کہ ہاتھ سے چھوٹ گئی گر کر شیشہ چور چور ہو گیا ہی ہے کہہ کر سب ایک دوسرے کا مو تکنے لگے چچا نے کچھ خفیف ہو کر کر کرچوں کا بہائنہ شروع کر دیا وقت کی بات انگلی میں شیشہ چھپ گیا خون کی تللی بند گئی تصویر کو بھول اپنا رومال تلاش کرنے لگے رومال کہاں سے ملے رومال تھا شیروانی کی جیب میں شیروانی اتار کر نہ جانے کہاں رکھی تھی اب جناب گھر بھر نے تصویر ٹانگنے کا سامان تو تاق پر رکھا اور شیروانی کی ڈھنڈیا پڑ گئی چچا میاں کمرے میں ناچتے پھر رہے ہیں کبھی اس سے ٹکر کھاتے ہیں کبھی اس سے سارے گھر میں کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ نکالے عمر بھر ایسے نکموں سے بالا نہ پڑا تھا اور کیا جھوٹ کہتا ہوں کچھ چھے چھے آدمی ہے اور ایک شیروانی نہیں ڈھونڈ سکتے جو ابھی پانچ منٹ بھی تو نہیں ہوئے میں نے اتار کر رکھی ہے بھئی اتنے میں آپ کسی جگہ سے بیٹھے بیٹھے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیروانی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ارے بھئی رہنے دینا مل گئی شیروانی ڈھونڈ لی ہم نے تم کو تو آنکھوں کے سامنے بیل بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا آدھے گھنٹے تک انگلی بنتی بناتی رہی نیا شیشہ منگوا کر چوکھٹے میں جڑا اور تمام قصے تیہ کرنے پر دو گھنٹے کے بعد پھر تصویر ٹانگنے کا مرحلہ درپیش ہوا اوزار آئے سیڑھی آئی چوکی آئی شمال آئی گئی چچا جان سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں اور گھر بھر جس میں ماما اور کہاری بھی شامل ہیں نیم دائرے کی صورت میں امداد دینے کو کیل کانٹے سے لیس کھڑا ہے دو آدمیوں نے سیڑھی پکڑی تو چچا جان نے اس پر قدم رکھا اوپر پہنچے ایک نے کرسی پر چڑھ کر میخیں بڑھائیں ایک قبول کر لی دوسرے نے ہتھوڑا اوپر پہنچایا سبھالا ہی تھا کہ میخ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی کسیانی آواز میں بولے اے لو اب کم وقت میخ چھوٹ کر گر پڑی دیکھنا کہاں گئی اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بال ٹٹول ٹٹول کر میخ تلاش کر رہے ہیں اور چچا میاں سیڑھی پر کھڑے ہو کر مسلسل بڑھ بڑھ رہے ہیں ملی ارے کم وقت دھونڈی اب تک تو میں سو مرتبہ تلاش کر لیتا اب میں رات پر سیڑھی پر کھڑا کھڑا سوکھا کروں گا نہیں ملتی تو دوسری ہی دے دو اندھو یہ سن کر سب کی جان میں جان آتی ہے تو پہلی میخ ہی مل جاتی ہے اب میخ چچا جان کے ہاتھ میں پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں ہتھوڑا غائب ہو چکا ہے یہ ہتھوڑا کہاں چلا گیا کہاں رکھا تھا میں نے بڑی مسئبتوں سے ہتھوڑے کا سراغ نکالا اور میخ گڑنے کی نوبات آئی اب آپ یہ بھول بیٹے ہیں کہ ناپنے کے بعد میخ گاڑنے کو دیوار پر نشان کس جگہ کیا تھا سب باری باری کرسی پر چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نشان نظر آ جائے ہر ایک کو الگ الگ نشان دکھائی دیتا ہے چچا سب کو باری باری اللو گدہ کہہ کر کرسی سے اتر جانے کا حکم دے رہے ہیں آخر پھر چفتی لی اور کونے سے تصویر ٹانگنے کی جگہ کو دوبارہ ناپنا شروع کیا مقابل کی تصویر کونے سے 35 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھی بارہ اور بارہ کے کتنے انچ اور بچوں کے وہ زبانی حساب کا سوال ملا باواز بلند حل کرنا شروع کیا اور جواب نکالا تو کسی کا کچھ اور کسی کا کچھ ایک نے دوسرے کو غلط بتایا اسی تو تو میں 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 سب بھول بیٹھے کہ اصل سوال کیا تھا نئے سرے سے ناپ لینے کی ضرورت پڑ گئی اب چچا چفتی سے نہیں مابتے ستلی سے مابنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیڑھی پر 45 درجہ کا زاویہ بنا کر ستلی کا سرہ کونے تک پہنچانے کی فکر میں ہے کہ ستلی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے آپ لپک کر پکڑنا چاہتے ہیں کہ اسی کوشش میں زمین پر آ رہتے ہیں کونے میں ستار رکھا تھا اس کے تمام منجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں سننے کے قابل ہیں مگر چچی روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں اپنی عمر کا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کرو بہت دشواری کے بعد چچا جان آز سرے نو میخ گارنے کی جگہ معین کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے اس جگہ میخ رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا سنبھالتے ہیں پہلی ہی چھوٹ جو پڑتی ہے تو سیدھی ہاتھ کے انگوٹھے پر آپ سی کر کے ہتھوڑا چھوڑ دیتے ہیں وہ نیچے آ کر گرتا ہے کسی کے پاؤں پر ہائے ہائے انف اور مار ڈالا شروع ہو جاتی ہے چچی جل بھون کر کہتی ہیں یوں میخ گارنہ ہوا کرے تو مجھے آٹھ روز پہلے خبر دے دیا کیجئے میں بچوں کو لے کر میکے چلی جایا کروں گی اور نہیں تو چچا نادم ہو کر جواب دیتے ہیں یہ عورت ذات بھی بات کا فتنگڑ ہی بنا دیتی ہے یعنی ہوا کیا جس پر یہ تانے دیے جا رہے ہیں بھلا صاحب کان ہوئے آنجا ہم کسی کام میں جخل نہ دیا کریں گے اب نئے سیرے سے کوشش شروع ہوئی میخ پر دوسری چوٹ جو پڑی تو اس جگہ کا پلستر نرم تھا پوری کی پوری میخ اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں چچا اچانک میخ گر جانے سے اس زور سے دیوار سے ٹکرائے کہ ناک غیرت والی ہوتی تو پچک کر رہ جاتی اس کے بعد از سر نو چفتی اور رسی تلاش کی گئی اور میک گارنے کی نئی جگہ مقرر ہوئی اور کوئی آدھی رات کا عمل ہوگا کہ خدا خدا کر کے تصویر ٹنگی وہ بھی کیسی؟ ٹیڑھی اور اتنی جھکی ہوئی کہ جیسے آپ سر پر آئی چاروں طرف گز گز بھر دیوار کی یہ حالت گویا چاند ماری ہوتی رہی ہے چچا کے سیوا باقی سب دھکن سے چور نیند میں جھوم رہے ہیں اب آخری سیڑھی پر سے دھم سے جو اترتے ہیں تو کہاری غریب کے پاؤں پر پاؤں غریب کے ڈیل تھی تڑا بھی تو اٹھی چچا اس کی چیخ سن کر ذرا سرا سیمہ تو ہوئے مگر پل بھر میں دھاڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے اتنی سے بات تھی لگ بھی گئی لوگ اس کے لئے مستری بلوایا کرتے ہیں